بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اچھا محسوس کیا ہے اور اچھی سٹیپ لیا ہے کہ گیپ ہے نوجوان میں بچوں میں اس میں گیپ ہے تو گیپ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوراق میں ملاوٹ ہو تو بیماریاں آتی ہیں یہ بیمار ہے اس وقت سارا معاشرہ تو خوراق میں ملاوٹ ہو تو بیماریاں آتی ہیں اسی طرح روحانی خوراق تعلیم روح کا خوراق ہے اس خوراق میں بن ملاوٹ ہو تو بیمار کیا گیا ہے معاشرہ کو نتیجے میں گیپ آئی ہے اب اس گیپ کو ختم کر کے ان لوگوں کو خضولیات سے نکال کے محنت پہ لگانے کے لیے آپ نے جو سٹیپ اٹھایا ہے خدا آپ کو جزائے خیردے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا اصل بیان کرنا ہے اسلام میں تعلیمان میں ملاوٹ کر کے پیش کر کے ان کو بیمار کیا گیا ہے ہم لاچار ہیں اسلام کے بغیر اور کسی چیز کے ذریعے ان کو نہیں جو سکتے ہیں مسلمان معاشرہ ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا مملکت خدا ہے اسلام مذہب ہے ست عرب یک نصف آپس میں دشتدار ہیں اور مال منصف انتہان ہے ذات رنگ نصف پہچان کے لیے ہے تو ایک آدم کی اولاد ہیں جسمانی باپ بھی ایک ہے خدا کے فضل سے گلگت بلسان والوں کا روحانی باپ بھی ایک ہے اس مملکت خدا وہ انتظامی طور یونٹوں میں تقسیم ہیں یہ عالم اسباب ہے عالم عمر نہیں ہے ہم سب اسباب ہے اللہ ہمارے ذریعے ہی چلاتا ہے تو یہ عالم اسباب ہے اس عالم اسباب میں اسباب کے لیے چلانے کے لیے خدا نے یہ یونٹوں میں تقسیم ہے یہ مملکت خدا یونٹوں میں یونٹ کو درطی ماں کہتے ہیں مثلا گلگت بلسان ہماری ماں ہے حضور باپ ہے علماء پڑھتے ہیں گلگت بلسان کے رہنے والوں کا باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے جسم روح اور نفس ملا کے انسان بنتا ہے جسم روح نہیں مرتا ہے ہمارا عقیدہ ہے پار جائے گا حساب کتاب دے دے گا تو بدن کو ماں سنبھالتی ہے اپنے دامن میں نفس کو موت آتی ہے نفس امتحان کے لیے ہے تو اس امتحان سے گزر کے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بیجا اولیاء کو بیجا اب یہ سمجھتا ہوں میں میڈیا کا دور ہے یہ پیغام آن ہونا چاہیے دنیا مملکت خدا ہے اسلام مضاف ہے ست عرب یک نصف رشدار ہیں آپس میں اور ابلیس ہمارا دشمن ہے اور یہ مملکت خدا یونٹوں میں تقسیم ہے یونٹ کو درطی ماں کہتے ہیں تو گزر پتہ ہماری ماں ہے حضور باپ ہے اس ماں نے اٹھارہ لگ کو جنم دیا کھلایا کھلایا اپنے دامن میں سنبھالے گی روح حضور کے پاس یا ابلیس کے پاس جانا ہے تیسرا راستہ نہیں ہے دل میں حضور ہے حضور سے وفا کی ہے تو اس روح کو حضور کے سائے میں جگہ ملے گی دل میں تاثب ہے لالش ہے بطھ ہے تو بطھ پرس کے لئے پار کوئی جگہ نہیں ہوگی وہ ابلیس کے ساتھ جہنم جائے گا حضور ابراہیم کے دور میں ظاہری بطھ تھے اس نے گلاری ماری اب جنوں میں بطھ ہیں مثال کے طور پر تالیبان ہمارے بیٹے ہیں پاکستانی ہیں ان کے دل میں پہلے تاثب کا بطھوٹ کرتے ہیں وہ پسند ہوتا ہے ایسے میں اندر خوف کا بطھ اس کو کہتا ہے اندر ہو جاؤ گا ہمارے جاؤ گا رہتا ہے تو وہ گسے میں رہتا ہے ایک دام نہیں کرتا ہے چونکہ خوف کا بطھ اس کو کنٹرول کرتا ہے ایسے میں خوف کے بطھ کو لٹانے کے لئے لالش کا بطھ پھٹ کرتے ہیں وہ اب میں پار جاؤں گا تو ڈینٹنگ ہوگا ڈرتا ہوں پار اگر مجھے کوئی اچھی جگہ ہے اچھا انتظام ہے تو میں برم ہو جاؤں گا تو اس طرح اس علاقے میں میرے حساب سے اس وقت ایک پھرکے کے دو ڈائلک ایسے لوگ ہیں ان کو طاقت ملی دوسرا پھرکے کو ختم کرنے کی تامنہ میں ہے خوف کے بطھ نے روکا ہے شدول بور نے دوسرے پھرکے کے اندر تین چار لگ ایسے ہوں گے جن کو طاقت ملی تیسرے ختم کرنے کے ارمان میں خوف کے بطھ نے روکا ہے بطھ پرست ہیں بظاہر نمازیں روزے ہیں اندر سے بطھ پرست ہیں اس بطھ پرستی کے خلاف ہم نے دعوت دینا ہے دل دونے کی یہودی نجس کیوں ہے میں نے تحقیق کیا تو یہودی کے اندر لالس کا بطھ بھی ہے مسلمانوں کے خلال تاثق کا بطھ اس لیے نجس ہے یہودی کا بیٹا پاک ہے چونکہ بطھ نہیں کیا ہے بطھ داخل ہونے سے قبل اللہ کی حاکمت حضور کی ولایت بٹھاتے ہیں تاکہ بطھ داخل نہ ہو ہم نے محمد سے وفا کرنا ہے کی محمد سے وفا تونکہ ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تے رہے ہیں گلگت بلدستان والے خوش نصیف ہیں باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے ایک ایسی ماں اگر ہم اس ماں کی خدمت کریں تو اس کے دامن میں سونا بھی ہے چاندی بھی ہے ہر قسم کے بیش کے میوے بھی ہیں تو ہم نے اپنی صلاحیتوں کو منظم کر کے اس ماں کی خدمت پر لگانا ہے اور اپنی یہ ماں جو ہے سیاست ہے باپ حضور جو ہے دین ہے تو حضور کی تابع داری میں ماں کی خدمت اگر ہم اس پیغام کو عام کریں حضور باپ ہیں وطن ماں ہیں باپ کی تابع داری میں ماں کی خدمت کریں یہی دین ہے حضور بطور سائشدان بطور سیاسی حکیم ان کو مساوات کا نظام دیا ہے حضور نے بطور روحانیہ کم تاسوب اور لالیس کے پھوٹ نکال کر ان کو ایک لڑی میں پورویا ہے بطور سائشدان کے وہ عرب کے لوگ ناکھون کارنا نہیں جانتے تھے تو حضور نے کہا شیعتین جاتے ہیں اب ڈاکٹر کہتا ہے ادھر جراسیم جاتے ہیں حضور نے کہا درخت کے نیچے مت سو جاؤ شیعتین آتے ہیں اب ڈاکٹر کیا کاربنڈ آئے ایکسائٹ گیا ساتھ احرات کو سو آیا تھا اسی طرح حضور نے مسواک کروں کہا سواف ہے صحت بچایا ان کو محواری کا حوالے سے بتائے اس کے حوالے سے اس کو اوریانی کے حوالے سے بتایا یعنی اسلام میری جسمانی روحانی سیاسی صحت کا ضامن ہے میٹھا دین ہے جو حضور نے ذہمتیں کر کے ہم تک پہنچایا ہے ہم نے اس کو بڑو کر کے اس کو سیاست میں ملاوٹ کر کے کھلا کر ان کو بیمار کیا ہے اب وقت کا تقاضی ہے میری مطلب یہ ہے کہ وقت کا تقاضی ہے ہم ملاوٹی خوراک کو لوگوں کے دنوں سے نکالیں حقیقی خوراک ڈالیں حقیق خوراک یہ ہے حضور ہمارے باپ ہیں اور یہ وطن ماں ہیں باپ کی تابیداری میں ماں کی خدمت کریں اس کے ساتھ ایک دو شیر میٹی میں شیئر لکھے بلا تھا تو اردو میں بتاؤں گا انسانیت کے گلگت بلدستانو آلو کے جوانو کے بچوں کے بڑھوں کے دو ہی دشمن ہیں باقی اولاد آدم بائی بن آول کرپشن دون پیریزم انہی کی وجہ سے سب بد امن ہیں یہ دوجہ پہ مرتے ہیں سبق کی بلیسیت کا پڑھتے ہیں نفع نسان ان کے سانجے ہیں مکر اپرے میں مانجے ہیں قرآن آیا ہے جدت کے لیے امن وطحق کی ہدایت کے لیے اجازات ہوتے ہیں سولت کے لیے مذہب انسانیت سے قربت کے لیے لاکشی ایک ملہ بن کے کیا کرے ہم ڈرون حملے حفاظت کے لیے تم جو سائنس کے مخالف ہیں اس لیے اگر ہم پہ غالف ہیں بول بیٹھے ابو علی سینہ کی باتیں جعبیر بن نحین کی ذریعی یادیں ہمت ہے تو پیداوار بڑھاؤ اپنی درطی کو گلزار بناو سبق خودی کا وجاگر کر کے محنت کر کے خود کفیل ہو جاؤ گندم کلنا کی کھا رہے چینی انڈیا سے لارہ انگوز چین کی تربوز افغان سے لارہ سبق پھر کے گیاں پڑھا رہے مذہب کے نام تاثر پلا کر حق کو باطل سے ملا رہے جھوٹ کو سجا رہے دودھ میں زہر احل ملا کر دیس والوں کو پلا رہے نتیجے میں کھل لاغر ہوئے شکل انسان کے بندر ہوئے روحانی خوراک میں ملاوٹ کر کے مضہ پہ انسانیت کیلئے شر ہوئے خود اگر ہم ہدایت دے تو سب خودی کو پڑھا سکتے ہیں باچارے کو بڑھا سکتے ہیں مسال جات کو تیار کر کر ملاوٹ سے جان شڑ سکتے ہیں یا ہم جو سنچار بنا کر ذر کسیر ہم بچا سکتے ہیں مچھلی کی پرورش کر کے تھوڑی محنس سے مچھلی کھا سکتے ہیں شید کی مکی کو رواج دے کر کھالی شید بھی ہتیا سکتے ہیں اور یڑی بوٹی پہ تحقیق کر کے جسمانیہ مراز سے بچا سکتے ہیں چھت اور گلیوں کے اوپر انگورے سجا سکتے ہیں اور چین والوں سے تجربے لے کر اپنے فروغ کو بھی سکھا سکتے ہیں جرسی گائے کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں شرد یہ فرقے سے نکل مسلمان بن جا کرپچن چھوڑ بائیوان بن جا مذہب اسلام کو سمجھ سب سے بہتر ایک انسان بن جا اور سبھی آدم کی اولاد ہیں ہم ایک بستی میں سباب آتھ ہم نرخ نبائی نفس پر رسوس پر رسوس پر رسوس رسوس پر پر رسوس رسوس نکل فتنہ فساد و تفرقے سے نکل جسمانی باپ ایک آدم نبی روحانی باپ ایک خاتم نبی ہیں سب ایک بات کی اولاد تھے ہم اور ایک بستی میں سب وطن پاک اور گلیس نتفیقی ایک سائم تہا زندگی ایک سفر سمجھ چاہیے یہ معلوم ان سب امتحان کے لئے حزاد نمس پیشان کے لئے سب آدم کی اولاد بستی میں آباد نبی سانے کے سلام علیکم